شیخ قدم ہے راہِ خدا وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے کیا کہنا سبحان اللہ حضیظان محترم یہ جنسہ ایک تین ادارے کے جانی سے ہو رہا ہے جس میں لڑکیاں زیر تعلیم ہیں وہاں ان کو عالمہ بنایا جا رہا ہے کاریاں بنایا جا رہا ہے حافظہ پر لے میں نے قرآن عظیم کی جس مقدس آئے کریمہ کی تلاوت کر کے شرح حاصل کیا اللہ رب العزت کا اشاد جرامی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہارے گہرے دوست بروز قیامت ایک دوسرے کے دشمن بن جائے اللہ 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 الل دوستی کی ہے کسی سیٹھیے سے دوستی کی ہے کسی ساہنگار سے دوستی کی ہے تو اس دنیا دار کی دوستی بروز قیامت دشمنی میں تبدیل ہو جائے لیکن اگر آپ نے کسی متقی سے پیار دیا ہے کسی اللہ والے سے محبت کی ہے کسی ولی سے اخیدت کے لئے لگائی ہے درب کریم فرماتا ہے ان کی محبت تمہیں دنیا میں بھی جام آئے گی اور آخرت میں بھی جام آشاءاللہ الحمدللہ ہم جتنے غلامانِ رضا ہیں ہم اللہ والوں سے محبت کرتے اور یہ محبت کی دلیل ہی تو ہے کبھی ہم غریبِ نماز پر اس مناتے ہیں کبھی ہم مخدومِ سمنانی کا صدر کرتے ہیں کبھی ہم حبوبِ الٰہی کا تذکرہ کرتے ہیں کبھی ہم حدود دین وقتیارِ کا کی طورس مناتے ہیں کبھی ہم تابع پر ایک پر ایک پر سابق پیاری کا تذکرہ کرتے ہیں کبھی جشنِ وارث سے بات کرتے ہیں کبھی جشنِ ویلادِ نبی مناتے ہیں حضاتِ غلامی یہ محبت کی دلیل ہے کبھی ہمیں ان اللہ والوں سے پیار و عقیدت ہیں یہ سب سے سبحان اللہ اور قرآن نواسے کر دیا ہے کہ اللہ والوں کوئی دوستی تمہیں دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی لیکن وہ دنیا دار جس نے تم نے دنیا میں دوستی کی اس کی دوستی برود قیام دشمنی میں تبدیل ہو جائے گا الحمدللہ ہمیں غوش آزم سے محبت ہے ہمیں غریبِ نماز سے محبت ہے ہمیں مقومِ ماہبی سے محبت ہے ہمیں آلہ حضرت سے محبت ہے ہمیں مفتی آزم سے محبت ہے ہمیں مقومِ سمناری سے محبت ہے ہمیں سلطان و شہدہ سالہِ غابی بہرائش کے تعداد کی محبت ہے اور اس محبت کی بنیاد پر خوضرت کا حصب پڑھنے دیلئے ہمیں اہلِ سنت کا بسے کہ اہلِ سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور ندن ہے اور ناو ہے ہترہ سرہ 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 نارِ تقیم نارِ نزالت حضرت اللہ مولانے مطلعہ صاحب کی بلا سبحان اللہ سبحان اللہ آج کی رات تو یہ محبت کا اضحائق نہیں رہا ہے حضرتِ غریبِ نماز کی چھٹی کی شب ہے عطائِ رسول کی راہ آپ ہند الولی کی چھٹی ہے غریبِ نماز کی چھٹی ہے جس کے بارے میں حیثِ حسن و رحملی فرماتے ہیں فاجہِ ہند وہ تربار ہے آلہ تیرا نہیں محروم کبھی ماننے والا تیرا غوث تو یا غوث تہتے ہوتے ہو جاتے ہیں غوث خواج کی مجاتی ہے خواجہ تک بھر کے دو ایک لے آج اندوستان کی سمنین سے نہیں بلکہ پوئی دنیا سے ازمین میں لوگ پہت کر اپنے آقاں سرکار محمد الدین ازمینی کی بارگاہِ کرم میں خیزادی اپنی طرح پیش کر رہے ہیں اور جوڑنا جا تھا بے اموری مجدوں میں اپنے دھروں میں بیٹ کر حلطِ غریبِ نواز کی معبت کا جشن منا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ حضر یا رسول اللہ جنب آواز آج اسلام شما ہر طرح جو جگم آ رہی ہے ہندوستان میں اسلام دشوان اس کی کرنے جو بکھری ہوئی ہیں یہ دیر ہے غریبِ نواز کی یہ کرن ہے تاہ رسول کا کہ سرکار تاہ رسول مندستان تشریف لاتے ہیں اور ایک نگاہِ پاک اٹھتی ہے دنبے لاکھ ائر مسلم حرم میں سے خواہِ مصفاجہ مہورتی ہے جس تھی انہی میری کی ہاتھ پر بیت ہوتے ہیں بیت ہوتے نظر آ رہے ہیں اور اسلام کے دامن میں وہ اس گولے نظر لیتے آ رہے ہیں ایک نگاہِ کرم اٹھتی ہے اسلام امن و شانتی کا مذہب ہے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پیغمبرِ امن بڑھ کر دنیا میں آیا ہوں اس پیغمبرِ امن کا امتی جب ہندوستان آیا تو خدا کی قسم طلبات نہیں اٹھی تھی غریبِ نواز کی پھالے نہیں اٹھے تھے تو پرشیاں نہیں چلی تھی بس اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنا عالی جرگار دنیا کے سامنے پیش گیا تھا اخلافِ رسول کا اپنے دنیا کے سامنے پیش گیا تھا جس کی پرولا اللہ علیہ وسلم ایک نگاہ دیکھا اور دیکھنے والا پورا ہوتا جب نبی کریم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہتار کا جب ہی عالم ہے مہتار کا عالم کیا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ تو آپ اللہ والوں سے محبت کی اللہ والوں کی محبت ہمیں دنیا آخرت میں دو دو کام آئے کی میں بتاؤ کہ اللہ والے خلقِ خدا سے اجمیر ویسنک مسلمان ہی نہیں ہندو بھی جا رہا ہے سبح بھی جا رہا ہے عیسائی بھی جا رہا ہے بھاجتا حکومت بھی چادہ چڑھا رہی ہے داغرے اس حکومت بھی پیش کر رہی ہے اس لئے انہیں معلوم ہے ہندوستان کی کرسی پر کوئی پیٹھا ہو وہ پیٹھنے تو حقیقت میں ہند کا راجہ تمہیں آف آجا ہے اللہ حبت ہندوستان ہندوستان کو جو شان ملا ہے ہندوستان کو جو مہار کہتے ہیں خدا خودی قسم میں کسی نیتا کی طرف وجہ سے نہیں ملا ہے کسی اپرٹرل کوپوریڈرل سیاسی آدمی کی بنیاد پر اِس ہندوستان کا اضمن نہیں ملی ہے لیکن زیتریہ کے نام کی بنیاد پر ہندوستان بلند ہوا ہے خدا خودی قسم اِس ہندوستان کے حظمت اگر بافی ہے تو غریبِ رواق کے قدم پار کی پر جب آپ ہے ماتاہِ ہندوستان کلمتوں کو پرچم پوری دنیا میں لہرا اس لئے تو کہتے ہیں تیری زمین یہ تیرا آسمان ہے خاجہ تیری زمین یہ تیرا آسمان ہے خاجہ اسی لیے تیر بھارت بہان ہے خاجہ اللہ کے جو محبوبین بندے ہوتے ہیں وہاں چہرہ ہی دیکھا آتا ہے دل کی کتاب وہاں آتا ہے اللہ حکر دل کی آئینے میں تصویر آ جا جب ذرا کرتا چھکائی دیکھ لی بات دل کی آئینے کیا گئی ہے جائیے میں دلی کی تازکاری آپ کے سامنے پیش کرو یہ سرکار محبوبِ الٰہی ہے اور آپ اپنے مریدوں کے حلقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں کچھ واضو نصیحت فرمائے ہیں اتنے میں پڑھ لٹایا اور آنے کے بعد اس نے اعلان کیا اے محبوبِ الٰہی بات کرو اس محفل کو یہ کیا آپ نے کھلے رواب کی ہے میری نگاہ دیکھ رہی ہے کیا آپ کا دل کالا ہے اور جس کا دل کالا ہوگا اور لوگوں کے دلوں کے کیا سفائی کرے یہ جملہ اب اس سادھوں نے کہا آپ کے اقیقے میں اٹھے کہ اس کی زبان کو خیج لیا جائے جوش میں لوگ آگئے سرکار محبوبِ الٰہی نے اپنے موطلی متقدین کو منع کرمایا فاموش بیٹھو ایک جملہ کوئی مند کہنا آپ فرماتے ہیں اے سادھوں اچھا یہ بتا تیرے نگاہوں میں روشنی کہاں سے آئی وہ تبانائی کہاں سے آئی کہ تُو نے نظام الدین محبوبِ الٰہی کے دل کو دیکھ لیا اور تُو کہہ رہا ہے میرا دل کالا ہے بہت باکمارا سمال ہو رہا ہے آخر بتا یہ روشنی کیسے تُو نے حاصل ہے تُو سادھوں کہتا ہے بابا میرے پاس صرف ایک عمل ہے اور اسی عمل کی بنیاد پر میری آنکھوں میں روشنی ہے کہ آدمی کے باڑی پر نظر ڈالتا ہوں سب کچھ دیکھ لیتا کیا کہتا ہے حضرت نے فرمایا کونسا عمل مجھے بھی جو وطا اس نے کہا کہ میں اپنے نخص کی مخالفت نخص جو کہتا ہے اس کے خلاف قدم اٹھاتا ہوں اگر نخص نے کہا کھا تو پھر بھوکا رہتا ہوں اگر نخص نے کہا سو تو پھین جاگتا رہتا ہوں اگر نخص نے کہا چلنا تو بیٹھ جاتا ہوں یعنی نخص جو کہتا ہے اس کے خلاف میں قدم اٹھاتا ہوں اس کی بنیاد پر میری آنکھ میں دوانائی آگئی ہے کہ میں آپ کے لوحہ دل کو دیکھ رہا ہوں اور ایک تاریخ کالا دل میں انگاہوں کے سامنے ہے اے محبور الہی محفل بند کر لیے آپ نے فرمایا آپ بھی بہت کمال کے آدمی معلوم ہو رہے ہو تم اپنے نخص کی مخالفت کرتے ہو اس نے کہا ہاں پوری سندگی میں اپنے نخص کی مخالفت کرتا ہوں آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کیا بھی تم آپ اپنے نخص کی مخالفت کرو گے اس نے کہا ہاں بابا میں پوری سندگی اپنے نخص کی مخالفت کرتا رہا اور اپنی میں کرتا رہوں گا آپ پھر مما سے ہے اے پڑنی سبھن کر بات کرنا کیا تو اپنی اس اہل پر قائم رہے گا کیا تو اپنی اپنی نخص میں مخالفت کرے گا اچھا ہلایا اس نے کہا بابا آپ بار بار مجھ سے حدو برمان لے رہے ہیں میں نے کہا نا کہ میں نخص کی مخالفت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا اور اپنی میں آپ کے سامنے وعدہ کرتا ہوں اس کی نخص جو کہے گا اس کے سلام میں قدر کرتا ہے حدت محبوب الہی اب پڑنی کی طرف کو خاتم ہوگا آپ فرماتے ہیں اے پڑنی سمجھا تو نے میرے سامنے وعدہ کیا ہے کہ میں اپنے نخص کی مخالفت کرتا تھا کرتا رہوں گا اور ہمیشہ ہی بابر قائم ہوگا آپ فرماتے ہیں اے پڑنی سمجھا اب محبوب الہی جس میں اسلام پیش کر رہا ہے پڑنے سرمیت جبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آجا اسلام کے دامن میں جیسے یہ ارشاد کمائے آیا اسلام کی دعوت جب محبوب الہی نے اس سادو کو دیا تو اس کی زبان پہ تالے لگ رہے ہیں جس پہ کپ کپی تاری ہو گئی دل کی تھڑکنیں دیز ہو گئی بول ہی نہیں پا رہا ہے حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں پڑنی تیری زبان کی خواموش ہو گئی آخر بول کیا وجہ ہے تیرا بلکی کو آپ رہا دھرک رہا ہے تیرے جس میں یہ راشان آشان کی تاری ہے بول ہی آخر تیرا نفس دہا کہہ رہا ہے اللہ حبال جب سرکار محبوب الہی نے اس پندی سے کہا بول یہ زبان میں بند ہوئے اپنی زبان کھولو خدا کی قسم اس تاریخ میں مطلب ہے اس امت میں میں اس پندی میں اپنی زبان ہو لی اگر اپنی دوم دوم آباب کی صدی اولاد ہیں تو دھوٹ مت بولنا صد بولنا کی تیرا نفس کیا کہنا ہے جب میں تجھ پہ اسلام پشت پیش گیا تو تیرے نفس نے کیا کہا آپ سے کہتا ہے بابا نفس میں بغاوت کر رہا ہے نفس میں اعلانیں جن کر رہا ہے نہیں نہیں اخلاف قبول مت کرنا تیر سو ساتھ پتوں کی پھوجا مت کرنا آپ نے سرکر کیا اپنی تُنے وعدہ کیا تھا نفس جو کرے گا اس کے خلاف قلب اٹھاتا ہوں اپنے تجھ پہ اسلام پیش رہتا ہوں پڑھنے کا میں سجھ پہ لا الہ اللہ اللہ پڑھنے پڑھتا ہے مجھ پڑھنے ہی تعدم پڑھتا ہے ازاز بلد پڑھتا ہے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ نعرے تجبیر نعرے رسالت علماء اہل سنت ایک نعرہ حیدری تاجہ کا ہندوستان سبحان اللہ مدت مولائی کائنات سماتے ہیں من عرفانف تہو فقد عرفانف تہو جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا اسی لئے میرے دوستوں خلط محبوب الہی کی بارگاہ میں اپنے نفس کی بخاف کرنے والا سادھو جب اس کو ایمان پیش کیا تو نفس نے بغاوت کی دیکھر مادہ کیا تھا مصرح ربا اسلام کلمہ تیبہ پڑھ لیا سرکار محبوب الہی نے کہا اچھا ہے پنڈی اب پھر سے میرے دن کو دیکھ کی اب کیا قیسیت ہے اس نے نگاہ ڈالی تو کیا دیتا ہے حلط محبوب الہی کا دن ایک آئینی کی طرح دم گہا ہے اس کا تو حضور یہ تو روشنوں مجھو گلا ہے مجھلہ ہے ایک آئینی کی طرح چمک رہا ہے نہ کوئی سیاہی ہے نہ کوئی دعا ہے آخر یہ نے خراب جوا گیا یہ تبدیلی کیوا گئی ہے حضورت محبوب الہی فرماتے ہیں اے پنڈی سن پہلے تو اپنے کفر کی نگاہوں سے محبوب الہی کا دل لے کر آئے پہلے تو کفر کی نگاہوں سے محبوب الہی کا دے جہاں دل دے رہا تھا وہ تیرے اپنے کفر کی سیاہی تھی جو میرے گل پہ نہ در آئی لے لے چونکہ تو مشرق پہ اسلام ہو چکا ہے اب میں اتر جبا پڑھ لیا ہے اللہ نے میرے دل کو پہلے ہی روشن کر دیا ہے اب مولای کریم نے تیرا دل بھی روشن پرمایا میرے دل تو پہلے ہی روشن تھا خدا کی عظم حضرت محبوب الہی کا ایک جملہ فرمانا ہی تھا کہ حضرت محبوب الہی کا وصیر ظرف ہو گیا اب ایک جملہ مولتا ہے کہ نفس کی مخالفت سب سے پہلے اتام جو ہوتا ہے اللہ علی کا وہی ہوتا ہے وہ ہمیشہ نفس کی مخالفت کرتے ہیں وہ نفس کو کچلتے ہیں جب جب نفس کو کچلے گے نہیں وہ آگے پڑھ ہی نہیں کر سبتے ہیں اس لئے سرکار غوش پاک نے فرمایا میں نے اپنے نفس کو اتنا کچلائے تھا کچلا کہ میرا نفس تھی خوف کار کرنے لگا اے افرقادر کھا لے نہیں تو مر جاؤ گا آپ نے فرمایت سراب مر جانا ہی مہتر ہے میں نہیں کھا ہوں اس تک جب تک میرا رب ہی ہے رسول اللہ سبحان اللہ کو نفس کشی کا فائدہ دے حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں کہ بندن ایک مومن اپنے نفس کی بغاوت کرتا ہے مجاہدات اور یادات منزل میں رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے برکت سے اسے غوث آدم بنا دیتا ہے غریب نواج بنا دیتا ہے محبوب سبحانی بنا دیتا ہے قدب تین پر قیارے کاکی بنا دیتا ہے سرکار وارشت پاک بنا دیتا ہے مقدوم باہم بنا دیتا ہے ایک مومن جو اپنے نفس کی مقار برکتا ہے تو مولا اسے آلہ کو بنا دیتا ہے ببریان اسے مفتیات حقا بیتا ہے اور ایک کافر اگر نفس کی بغاوت کرتا ہے تو صاحب ایمان بن جاتا ہے مومن اپنے نفس کی بغاوت کرتا ہے تو اللہ کا ولی بن جاتا ہے اور ایک بیمان اگر نفس کی بغاوت کرتا ہے تو صاحب ایمان ہی اور یہ درست انہی اداروں سے دیا گیا تھا جہاں سے قار اللہ و قار رسول کی آوازیں بجھے آج ہماری عوام میں لوگوں کا میار اس قدر بگڑ چکا ہے بچے کارمنٹر سکول میں جا رہے ہیں انگلیس پڑھانے والے بچوں کو بچوں کو تعلیم دیتے ہیں لیکن بچہ جب نکل کر آتا ہے تو کھڑے ہو کر پیشاف کرتا ہے اسے بسم اللہ نہیں مال ہوا کرتی ہے بچیاں پر حیاء ہو جاتی ہیں میں علم کی محاوط نہیں کرتا ہوں آپ ضرور انہوں نے وقیل بنایئے پیس کی بنایئے انہیں صاحبِ صندوق انہیں علم سبھار ہر علم سلیس کریئے لیکن میری بدا شریف یہ ہے کہ آج جس پر آشان تو انہوں نے چاہتے ہو کہ میرے بچہ بھی سلامت رہے اس کا دین بھی سلامت رہے ہمارا بچہ بھی سلامت رہے تو آپ کے بچے کو عالم بنائیے کاری اپران بنائیے ساد علم بنائیے اور وہ بچہ علم دنوی کے ساتھ علم دین بھی سید کیا آپ کہنے میں بہت بھی سلامت رہے ہیں پھر وہ بچہ کمرہ اسی بچے کو ہائیجیک کرتے ہیں جو علم سے لاولت ہوتا ہے جامل سوارہ البنایب میں آج بچیاں تعلیم پار رہی ہیں پاری قرآن ہو گئی ہیں دین سمجھنے لگی ہیں شوہر کا مقام کیا بچیاں سمجھے گی ماباک کا درجہ کیا بچیاں سمجھے گی آج بروں میں انتشان و فترہ بیدا ہو جاتا ہے زیادہ سرہ عورتوں کی بنیاد پر ہوتا ہے میرے پیارے اگر تمہاری بچی تعلیم یافتا ہوگی کاری قرآن ہوگی آلما ہوگی وہ بچی اس گھر میں جائے گی انشاءاللہ وہاں رحمتوں پر نظور ہوگا پھر اس گھر میں تبھی فتروں فتاد پر کی پہلا ہو جاتا ہے اس لیے کشہر ہر ایک حقوق کو جانتی ہے شاہر کا احترام کیا کرنا چاہیے صاحب کا مقام کیا ہے ایک بہو کا مقام کیا ہے وہ تعلیم تعلیم تین رسول سے لے سوکر پتی جب گھر میں جائے گی تو خدا کی قسم اس پتی کو ہی حضرت سورہ کا قادمہ سبحان اللہ سبحان اللہ جناب سورہ جت کی نام شیر والغزام ہو جاتا ہے میرے پیارے دوستوں بجہ میں ساتھ و زہرہ میرے آقا نبی کریم کی لگتے جگر نونِ رجل خاتونِ جنگت کے نام سے مدرسہ مصدوب ہے اللہ حکم المولای کریم اس سرادل کو اور عوض و ترقی عطا برمائے آمین محمد کن جنگت وہ نبی مکرم مکرم کے شہدادی آپ کا تو حالت یہ تھا کہ فرائض آج بات ودا کرنے کے بعد آپ خدا کے سم اپنے حسنانِ کریمین اس سرعہ دیتی حضور کرتی تھی حضور کرنے کے بعد نماغ پڑھنے کے لئے کھڑی ہوتی تھی خدا کا قیام کیا رکو کیا اور سرزدہ کیا ابھی پہلا سرزدہ نہیں ختم ہوا تھا جس صبح ہو گئی رات مطلب ہو گئی سرزدہ نہیں ختم ہوا ایسے خاتونِ جنگت خلماتی ہیں میرے قریب تو اتنی بڑی رات کر دے تاکہ تیری بندی فاطمہ جی کھول کر عبادت تو کر لے اللہ حمد یہ جب بات تمہارے بچیوں کے دلوں میں اس وقت پیدا ہوگا جب وہ عالم بنے گی قاریہ بنے گی ہافتے فران بنے گی آج ہماری باہ ہمارے گھر کا ماہور اتنا بھی ملکہ ہوا ہے جس سے پہلا تربیتگاہ جس سے پہلی درستگاہ ماں کی گھوٹ ہوا کرتی ہے آج ہمارے گھوٹ پیدا ہونے والا بچہ سلمان کی نکل کر رہا ہے شاروک کی نکل کر رہا ہے اس کے گھر ہے سلمان کی نکل کر رہا ہے آج ہم نے آئیڈیا سلمان اس شاہ جا 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 اس لیے کہ ہم نے تعلیم ایسی اگر وہ ننگے ہو جائے تو سب ننگے ہو جائے وہ کپڑے پھار لیں وہ سب کپڑے پھار لیں خدا کے قسم میرے دوستو اگر تمہارا بچہ صحیح ماموں میں تربیت پایا ہوتا اگر اسی بچے کو اس مانے دوت بدا کر دروش شریف پڑتے رہی ہوگی اگر وہی بچہ قرآن کے ماہور میں تعلیم تربیت پاتا اگر وہی بچہ دیئے کے ماہور میں پالوان جاتا تو خدا تک اسے مستقیفیت اور ہوتی لیکن آج تو ہماری باپ بھینے اپنے بچے کو دودھ بلا رہی ہے روئے دور دیلی کی دن چالو ہے نکہ ناچ ہو رہا ہے اور یاشیہ ہو رہی ہے اور یعنیت ہو رہی ہے بچہ بانا سن رہا ہے ماں دودھ بلا رہی ہے ایسے عالم میں جب پچہ پانا ہوتا ہے تو ہی پچہ بابا وانا فرمان من جاتا ہے